اسلام علیکم دوستو میں حمد آج ناصر اور اس وقت اپلینڈ کے ایک شورٹ ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں اور ایک قویق نیوز ایک شورٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ بھائی اس وقت ابھی دو دن پہلے تقریبہ میرا سٹیٹس اپڈیٹ ہوا ہے اور میری نیٹ ورث جو ہے وہ گیم میں یو پی ایکس میں دیکھیں تو یہ میری نیٹ ورث ہے اور اسی کو اگر لاسٹ تین ڈیجٹ ہٹھاتے تو ڈالر میں دیکھیں تو تقریبہ ایک ہزار ساٹھ ڈالر کی میری نیٹ ورث ہو چکی ہے جس کی وجہ سے مجھے ڈیریکٹر کا سٹیٹس ملا ہے اور اب ڈیریکٹر سٹیٹس کے پرکس کیا ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک نظر کوئک اس پر اگر کلک کریں تو یہاں پہ دیکھو آپ once you have accumulated a total net worth of one million upx you will be eligible for ڈیریکٹر سٹیٹس ڈیریکٹر پرکس as a director you will be eligible to receive a custom block custom made block explorer made to your specification by a plenty you are also guaranteed a spark reward when you level up current spark reward for ڈیریکٹر is set to 0.5 spark تو یہ ہے اس کے پرکس کہ اگر آپ کا ڈیریکٹر لیویل ہوتا ہے تو آپ کو custom made جیسا آپ چاہو گے اس design کا ایک آپ کو nft جو in game nft ہے جو ہمارے explorer block explorer پہ ہمارے nft ہوتے ہیں یہ آپ کو design کر کے دیں گے آپ کو آپ کی مرضی کا صحیح ہے اور ساتھ میں آپ کو 0.5 spark آپ کو free ملے گا اور ہاں تو بس یہ یہ تو اب 0.5 spark جو ہے نا بھائی یہ تقریباً اگر آپ پرچیز کرنے جاؤ تو اس کی پرچیزنگ بہت مشکل ہے کیونکہ مہینے میں صرف ایک دفعہ اس کی پرچیز کھلتی ہے صحیح ہے اور وہ بھی ایک دن کے لیے اس کو بھی پہلے ایک دن پہلے register کرو تو آپ کو اگلے دن ملتا ہے صحیح جو کہ خود ایک بہت زیادہ valuable ہے اس game کے اندر اگر آپ اس کو بعد میں sale کرنا چاہو یا کسی سے swap کرنا چاہو تو swap بھی کر سکتے ہو ان game nft ہے وہ تو کیسے لیں گے اس کو کیسے claim کر سکتے ہو میں آپ کو in short دکھاتا ہوں اس کے لیے آپ کو game میں جہاں بھی آپ موجود ہو آپ کو آنا پڑے گا سین فرنسسکو سین فرنسسکو میں میں آ چکا ہوں یہ ویڈیو برانے سے پہلے میں تھا دوسرے سٹی میں سین فرنسسکو میں یہ لوگو اگر میں پہلے کیا کرتا ہوں سارے یہ پہلے دوسرے پلیئرز کے ایکسپورورر بن کرتا ہوں کیونکہ یہ بہت زیادہ destruct کرتے ہیں اب صرف میرا ایکسپورورر دیکھ رہا ہے اور سکرین کافی کلیر ہے تو یہاں پہ آپ نے آنا ہے یہ جو لوگو جہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہاں پہ اگر آپ آوگے سیٹی ہال سیٹی ہال پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور گو ٹو سیٹی ہال پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ کنفرم کرے گا کنفرم کیا ففٹی یو پی ایکس چارج ہوں گے یہاں پہ جانے کے تو سیٹی ہال میں جانے سے ایک تو جب یہ گیم میں بیٹا بار جانتا ہے ڈالر کی بحاف پہ کچھ سیل کرنا ہوتا تھا تو اس کے لئے یہاں پہ آپ کو جوائن کرنا پڑتا ہے ابھی مجھے ایڈیا نے ابھی بھی اور کچھ ڈالر پہ سیل کرنا تو پہلے آپ کو یہاں پہ آنا پڑے گا یا سب کے لئے انہوں نے اپشن کھول لیا پہلے میں نے جس ٹیم پہ کھلنا چروع گئے تھا تو مجھے تو اس ٹیم پہ یہاں پہ آنا پڑتا تھا یہاں پہ آکے کچھ اگر ڈالر کی بحاف پہ سیل کرنی پروپٹی تو یہاں پہ آکے پہلے پہلے اس کو جوائن کرنا ہوتا تھا اس کے بعد جو دوسرا اپشن ہے وہ یہ ہے کسٹم ایکسپورورر یعنی آپ کو آپ کی مرضی کا بلوگ ایکسپورورر مل جائے گا یہاں سے اس پہ آنا ہے آپ نے سیلک کرنا ہے یہاں پہ اپلائن ہو پلیز اپلوڈ ایمیج آف یور کسٹم بلوگ ایکسپورورر پلیز ریڈ گائیڈ لینڈ بہور اپلوڈنگ مطلب گائیڈ لینڈ میں انہوں نے دیا ہے کہ کوئی کوپی رائٹ وغیرہ کا نہیں ہو سکتا آپ نے آئے کیا ڈیدا سے کسی اور بلینڈ کا آپ بھیج دو تو وہ آئے آپ کو بنا کر دیں گے کوئی کوپی رائٹ ہو تو کوئی اس طرح کی چیز جو آپ دیزائن آپ کے پہلے سے وہ ذہن میں آپ اس کو ڈراؤ کر لو یا کوئی کمپیوٹر پر کوئی پکچر ہو تو اس کو آپ پکچر لے گئے اپنے موائل میں یہاں سے اپلوڈ کر دو کچھ بھی آپ کے ذہن میں اسی پکچر ہے خود دیزائن کیا ہو آپ نے تو آپ ان کو بھیج سکتے ہو تقریبا انہوں نے جو ٹائم دیا ہوئے میں نے دیکھی تھی اس کی ٹرمنٹ کنڈیشن تو چار سے چھے ویک لگتے ہیں آپ کو ایمیل آ جاتی ہے چار سے چھے ویک میں جو آپ کو ڈیزائن کر کے دیں گے آپ کو ایمیل پہ آپ کو کنفرمیشن آپ کو ایمیل آئے گی تو اس میں آپ کو یہ رائٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ہونی ہے یا آپ نے جو چیز مانگی تھی وہ انہوں نے ڈیزائن کر کے نہیں دی اس طرح سے تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہو اس پہ دوبارہ آپ نے نا ان کو وہ کر سکتے ہو کریکشن دے سکتے ہو یہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح چاہیے ہمیں تو وہ رائٹ بھی دیتے آپ کو لیکن اگر آپ کنفرمیشن ایمیل کا چودہ دن تک جواب نہیں دوگے تو پھر وہی ایکسپورور آپ کو سینڈ کر دیے جائے گا آپ کو اللہ اوٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ آگے آپ نے اس کا پکچر اپلوٹ کرنی ہوگی تو یہ میں نے کچھ پکچرز نکالی ہیں نیٹ سے تو میں یہ میسے جیسے یہ والی سیلیک کر کے دیکھتا ہوں کہ اگر یہ میجے ایکسپٹ کر لیں تو یہ دوستو آسان طریقہ ہے اپنے کسٹم میڈ بلوک ایکسپورور اپنے کسٹم میڈ این ایف ٹی حاصل کرنے کا پھر ملیں گے نیکس ویڈیو اچھا یہاں پہ بس یہ کر کے رہا تو یہاں پہ اس کے بارے میں اپلین لکھ کے اور اس کے بارے میں کچھ دوچہ لائنیں اگر آپ لکھوانا چاہو ایکسپورور کے بارے میں تو وہ یہاں پہ لکھ دو تو آپ کو وہ آپ کو اسی میں آپ کو مطلب جانا یہ بلوک چین پہ ریجسٹر کر کے وہ لائنز بھی آپ کو دیں گے تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ